نمشکار میں ڈاکٹر ستی شرما ڈی ایچ امیس ہماری چینل میں آپ کا سوابت ہے آج ہم جوڑوں کے درد کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی کہ جوڑوں میں درد رہنا جوڑوں میں سو جانا جانا یا پھر چلنے پھرنے میں پریشانی ہونا اپنے بیٹھنے میں دکت ہونا سیڑیاں چڑھنے میں تو بس بہت ہی برا حال ہو جاتا ہے اور کئی بار تو شریر میں اکڑن آ جاتی ہے جوڑوں میں سٹکنس آ جاتی ہے دیکھیں مینلی جوڑوں کا درد جو ہے وہ بائی بادی کی وجہ سے گھٹیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے یوریک ایسید بڑھ جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے شریر میں کیلشیم کی کمی ہو جائے اس کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے تو جوڑوں کے درد کے روگیوں کو سب سے بڑیہ طریقہ رہتا ہے دیکھیں ایک تو اپنی دن چریا میں تھوڑا بدلاو کریں جیسے رات کو میتھی دانہ بھی ہو دیا صبح اس کو چبا کر کھایا اور اس کا بچا ہوا پانی پی لیا کیونکہ میتھی دانہ کیا کرتا ہے دیکھیں بائی بادی جتنا بھی ہوتا ہے اس کو خدم کرتا ہے تو اگر بائی بادی کی وجہ سے جوڑوں میں درد آ رہا ہے تو میتھی دانہ سے ہی آرام آ جاتا ہے باقی صبح صبح کی جیسے دھوپ ہوتی ہے اس کا سیون کرنا جوڑوں کے درد کے لیے بہت فائدے مند رہتا ہے کیونکہ دھوپ میں ویٹامین ڈی کی ماترہ کافی ہوتی ہے تو اگر ویٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو دھوپ کا سیون کرنے سے کافی آرام ملتا ہے اور پروپر دودھ کی ماترہ پروپر لینی چاہیے کیونکہ دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے تو اگر کیلشیم کی کمی کے وجہ سے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو دودھ لینے سے کافی آرام پڑتا ہے اس لیے دودھ روٹین میں لینا چاہیے باقی جسے اپنا تھوڑا ایکسرسائز کرنا چاہیے ہلکا پھلکا جیسا بھی کر سکیں مالنگ واگ کرتے ہیں یا جس طریقے سے تھوڑا بہت بھی چلتے ہیں سیدھا چلتے ہیں تو اسی طریقے سے کچھ قدم اُلٹے جوڑوں کا جو کارٹیلیز ہوتا ہے جوڑوں میں ایک میوکس ہوتا ہے جو مطلب جسے ہم گریس بھی کہہ دیتے ہیں نارمل واہشہ میں تو جوڑوں کا گریس ختم ہونا شروع جاتا ہے کارٹیلیز کم ہونا شروع جاتا ہے جس کی وجہ سے جوڑ آپس میں بھڑتے ہیں اور ان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے سو جنانی شروع ہو جاتی ہے چلنے پھرنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے تو جو اُلٹے قدم چلتے ہیں اس سے کیا ہے کارٹیلیز واپس بننا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کے درد میں کافی آرام ملتا ہے اور کھانے پینے میں بھی تھوڑا سا تھنڈی اور کھٹی چیزیں بلکل نہ لیں کسی بھی طرح کا نشہ نقصان دے رہتا ہے اس میں اس لئے نشہ نہ کریں اگر اتنا سب کچھ صدھارنے کے بعد کسی کو جوڑوں میں درد ہو رہا ہے پریشانی جازہ ہو رہی ہے تو میں ایک ہومیوپیتک کی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر جوائنٹ پلس بی سی نائنٹین یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروڈ فارمیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیوپیتک وینچر دورہ مینیفیکچنگ دوا ہے دوا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوا ہوتا ہے پینے کے لئے ڈاکٹر جوائنٹ ڈاوپس جس کی بیس بی سپون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیوکیمک نمبر 19 کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوسنی ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آزار پر کم سے کم دو تین مہینہ جرور لینا چاہیے ادھک جانکاری کے لئے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 828574200 اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب جوئے کریں تینکیو موسیقی